اروب اور پی کا فراد کرنے والا پاکستانی نزاد عمر خان کون؟ وال سٹریٹ کے نامور بروکرز کو چھونا لگا دیا امریکہ میں پاکستانی نزاد بزنسمن اور سابق سفیر کے بیٹے عمر خان نے دنیا کی سب سے بڑی سٹاک ایکشنج وال سٹریٹ کے نامور بروکرز کو دھوکہ دینے کا اطراف کیا ہے عمر خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرمایہ کاری کے نام پر لوگوں سے آٹھ ملین ڈالر سے زائد کی رقم ہتھیائی تھی متاثرین کا دعویٰ ہے کہ اس سے مجبوعی طور پر آٹھ ملین امریکی ڈالر کا فراد کیا گیا سب سے زیادہ مالی نقصان کریس میر کا ہوا جنہوں نے پانچ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی عمر خان بزنس کے نام پر بڑی پارٹیاں رینج کرتے اور اس مقصد کے لیے سرمایہ کاروں سے پیسے بٹوڑتے لیکن بعد میں نہ تو پیسے واپس کرتے اور نہ ہی منافع دیتے عمر خان کی کمپنی سینسی انٹرنیشنل کی ویب سیٹ پر ان کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ مصر میں پیدا ہوئے اور ایک سابق پاکستانی سفارتکار کے بیٹے ہیں عمر خان نے برطانیہ کے اکسپورٹ یونیوستی میں تعلیم حاصل کی عمر خان کے والد نجم ساکب خان پاکستان کے فورن سروس میں رہے اور عام عودوں پر فائز رہے امریکہ میں مقدمہ ہونے کے بعد عمر خان سری لنکا چلے گئے تھے اور فروی دوزار بیس میں ان پر فرد جرم آئد کی گئی تھی ویزے میں قیام کی مدد زیادہ عرصہ تک قیام کرنے پر سری لنکا نے ملک بدر کر دیا جس کے بعد امریکہ واپسی پر جی ایف کینیڈی ائرپورٹ سے انہیں حراست میں لیا گیا بی بی سی کے مطابق عمر خان کے وکیل نے تصدیق کی ہے کہ عمر خان نے چوری کے جرم کا اعتراب کیا جس میں دو سال قید اور ایک سال بادز جیل پر ویشن کی سزا ہے اس مقدمے میں سزا سنانے کی تاریخ فیلحال دس جون دوہزار چوبیس مقرر کی گئی ہے